سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے لئے آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے تو میں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا لے کر آیا ہوں جب بھی ہمارا کوئی ائر فون خراب ہو جاتا ہے تو اس کو میں سب سے پہلے ہم نے کاٹ کر کیا کیا تھا پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو سولڈرنگ کیا تھا سولڈرنگ کرنے کے بعد اس کو کور کیسے کریں تو یہ ایک گلیو ہے اس کو روبر بیسٹ گلیو بولتے ہیں یہ فیوی بونڈ کمپنی کا بھی آتا ہے ایور فکس کا بھی آتا ہے تو یہ آپ کو میکرکٹ سے مل جائے گا یا میں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں سے آپ پرچیج کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھئے کس طریقے سے کام کرتا ہے چلو ہم اس کو یہ ائر فون جو ہم نے سولڈرنگ کی تھی اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں پہلے یہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سا پریس کرنا اس کو زیادہ پریس ہوتے ہی یہ زیادہ نکلاتی ہے کیونکہ ہائیلی پریسر پہ یہ اس کے اندر بھری جاتی ہے تو زیادہ نہ لگنے دیں اس کی دھیرے دھیرے لیئر لگانے ہیں ایک اور لگاتے ٹائم پہ میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیتا ہوں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں تھوڑا سا لگانے کے بعد مالو ایک لیئر آپ نے اپلائی کر دی اس کے بعد آپ اس کو بوٹل کو بند کر دیں کیپ لگا دیں اور اس کو تھوڑا سا کیا کریں اس کو آپ ائر بلو کر سکتے ہیں تھوڑی سی کیا کر سکتے ہیں ائر بلو کر سکتے ہیں دیکھئے پرنچ ہوگی نا یہ دیکھئے ائر بلو کرنے سے کیا ہو جاتا ہے یہ سیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کو ہم کیا کریں گے ایک دو لیئر لگا دیں گے ٹھیک ہے لیئر کب لگانے ہیں ابھی اس کو ہم ٹونٹی ٹو تھرٹی منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے پھر اس کے اوپر ایک لیئر اور اپلائی کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد میں اس کا ریجلٹ دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا دیکھئے میں نے ایک دوسرے ائر فون کو لگائی تھی ٹھیک ہے نا یہی تو اس کا ریجلٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو دو لیئر اپلائی کری تھی میں نے صرف دو لیئر ٹھیک ہے تو وہ چلی ہے وہ دیکھ دیتے اس کو رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ میں نے رکھ دیا یہ دیکھئے اس کو اس ائر فون کو میں نے کیا کراتا یہاں سے ریپیئر کرا تھا اس کو موشلی میرے پاس یہ ائر فون ریپیئر ہونے آتے ہیں کافی سارے آتے ہیں میں نے بہت سارے ریپیئر کرے ہیں دیکھیں یہ بہت اچھا بونڈ بن چکا یہ ہل بھی نہیں رہا یہاں سے صرف دو ہی لیئر اپلائی کری تھی اگر تین چار کر دیتا تو میں اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا پھر یہ موٹا بھی ہو جاتا تھوڑا باقی اتنا موٹا تو ہوتا نہیں ہے ٹھکنس اتنی نہیں بڑھتی اس کی نورمل ہی رہتی ہے تو دیکھئے دیکھئے اس کا بونڈ بلکل ایک مطلب فلیکسیبل ہو جاتا یہ ٹھیک ہے نا فلیکسیبل ٹھیک ہے بہت اچھا بونڈ لگتا ہے اس سے تو اس کو آپ پرچیز کر لیں ٹھیک ہے نا اس کا لنک میں ڈسکریپسن میں دے دوں گا تو اس کی ہیلپ سے آپ اپنے ائر فون جیسے آپ کا ائر فون کہیں سے کٹ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اس کا یہ ربڈ جو انسولیشن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو تو بہت اچھا ریجلٹ ہے تو تھینکیو کیپ شیرنگ کیپ واشنگ